السلام علیکم and hello viewers welcome back to my channel i hope آپ سب اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آئی day 3 ہے شادی کی شاپنگ کا اور جیسے کہ آپ نے میرے last 2 vlog میں دیکھا تھا کپڑوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکے پر اب مین کام شروع ہونے والا تھا جو کہ بہت ہی مشکل ہے اور مجھے اس کام سے بہت شر ہے تو next day میں اب آ گئی تھی international market میں تو سب سے پہلے پہنچتے ہی میں نے یہاں پہ lining اور trousers جو تھے وہ ڈائے ہونے کے لیے دے دیئے تھے کیونکہ اس میں بھی کافی time لگتا ہے اور میری کوشش یہی تھی کہ مجھے کہیں پہ بھی بہت زیادہ wait نہ کرنا پڑے کیونکہ پھر time سے گھر بھی پہنچنا ہوتا ہے تو next میں آ گئی تھی دوپٹوں کو لیس لگوانے کے لیے اور یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے i'm sure آپ بھی اپنا experience شیئر کیجئے گا بہت easy نہیں ہوتا آپ کو ایک دوپٹے کے ساتھ دو سے تین جو ہے وہ لیسز دیتے ہیں different colors کی جو آپ نے خود چوز کرنا ہوتا ہے یا sometimes وہ بھی آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں اگر کوئی اچھا آپ کو آگے انسان مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو guide کر دیتے ہیں کہ آپ کیا چیز suit کر رہی ہے یا کیا چیز in ہے لیکن آپ خود بھی تھوڑا سا idea لے لیا کریں designer clothes سے کہ ان پہ کیا چیز لگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ آج کل جتنے بھی designer suits ہوتے ہیں اگر آپ ان کی designing دیکھیں تو آپ کو laces وغیرہ کا اور اگر آپ نے کرن لگوانی ہے اس سے related آپ کو ideas مل جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دوپٹے سارے دے دیئے تھے تقریباً یہ بارہ تیرہ دوپٹے تھے جن کو دیتے دیتے مجھے دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا میں نے فوراں کر لیا لیکن مجھے at least one and half hour لگ گیا تھا اور لیکن شکر اللہ حمدللہ easily کام ہو گیا تھا میں نے ان کو ساری چیزیں بتا دی تھی اور ابھی یہ مجھے دوپٹے count کر کے بتا رہے تھے کہ کتنے دوپٹے ہو گئے کیونکہ یہ بھی بہت tension ہوتی ہے کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز misplace نہ ہو جائے تو بہت کیئر فول رہنا پڑتا ہے آپ کو تو شکر اللہ میرے یہ دونوں time consuming کام جو تھے ان کو میں نے آتے ہی فوراں پہلے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں کپڑوں سے related accessories لینے چلی گئی تھی کیونکہ buttons اور laces بھی required ہوتی ہیں آپ کے کپڑوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے تو آپ کو کافی زیادہ یہ بھی وہاں پہ کھڑے کھڑے آپ عادت اور designer بنی جاتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی partner ہوتا ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے زیادہ easily چیزیں لے لیتے ہیں لیکن کیونکہ میں اکیلے یہ سارا کام کر رہی تھی تو بعض زفہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی اور confused ہو جاتی تھی کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا لینا چاہیے لیکن شکر الحمدللہ یہ shop بہت اچھی ہے یہاں پہ آپ کو بہت variety مل جاتی ہے international market میں اور میں جیسے ان کو بتا دیتی تھی کہ مجھے اس طرح کی چیز دکھائی ہے تو وہ مجھے two to three options دکھا دیتے تھے اور اس میں سے جو چیز مجھے زیادہ suitable لگتی تھی وہ میں لے لیتی تھی تو یہ میں لیسز دیکھ رہی تھی اور بلکہ میں وہاں کڑے کڑے ان کو design بھی بتا رہی تھی تاکہ وہ مجھے guide کر سکے کہ مجھے کتنی length لینی چاہیے کیونکہ پھر tailor بھی بول دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے تو دوبارہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو same as it is چیز مل جائے تو آپ کو پہلے ہی تھوڑا سا safe side رہ کر چیز لینی چاہیے تو میری یہاں پہ یہ بہت easy شکر اللہ حمدللہ ساری چیزیں مل گئی تھی اور یہاں پہ میں اپنے کپڑے چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت tension ہوتی ہے کہ کچھ misplace نہ ہو جائے اور payment ہم نے کر لی تھی اس کے بعد ایک اور مشکل مرحلہ جو آپ نے piping کے لیے کپڑا لینو ہوتا ہے تو یہ میں شموز لینے کے لیے آ گئی تھی پہلے دو شپس پہ گئی وہاں پہ colors نہیں مل رہے تھے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ variety تھی ان کے پاس شموز کی اور بہت ہی اچھی quality کی تھی اور یہ salesman بھی بہت ہی اچھے تھے انہوں نے مجھے بہت guide کیا مجھے two to three shares دکھاتے تھے کہ مجھے کوئی confusion نہ رہے اور جو exact share مجھے چاہیی ہوتا تھا یا contrast میں مجھے چاہیی ہوتا تھا تو وہ میں دیکھ لیتی تھی اور کوئی confusion نہیں رہتی تھی تو اگر آپ کو کوئی اچھی shop یا اچھا salesman بھی مل جائے تو یہ بھی ایک blessing ہوتی ہے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی یا confusion نہیں ہوتی اور آپ کو بار بار shops نہیں چینج کرنی پڑتی کیونکہ یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک کا مل ہے یا دوسرے کا نہیں ملا تو اس طرح آپ کو بہت زیادہ پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ ہمیشہ اس shop پہ رکیے جہاں پہ آپ کو confirm ہو کہ یہاں سے آپ کو سارے shades مل جائیں گے یہ نہیں کہ ہر کپڑے کے لیے آپ کو ایک new shop پہ جانا پڑے گا تو میرے یہ یہاں پہ بہت ہی اچھے سے سارا کام ہو گیا تھا اور تمام جو مجھے کپڑے لینے تھے ان کے لیے pieces وغیرہ تو وہ میں نے لے لیے تھے یہاں سے اور یہ کام کرتے کرتے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور بہت زیادہ بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو ایک اچھا سا گریل شوارما انجوائی کرنا چاہیے اور میں نے ان کو سپائسی شوارما بولا تھا پر انہوں نے ایکس سپائسی بنا دیا جو کھا کافی پتا چل گیا تھا ٹھیک تھا اک سے میرے ولوگ کے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ نیکسٹ آنے والے ولوگ میں اور بہت کچھ ہے شادی کی تیاری وں سے ریلیٹیڈ اور کپڑے بن کے آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو کپڑے بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے بن کر تیار ہوئے اور ابھی کافی دیر ہو گئی تھی مجھے آج کام کمپلیٹ کرتے کرتے لیکن میں نے اس کو کمپلیٹ کیا کیونکہ ٹیلر کو کپڑے سٹیج ہونے کے لیے دینے تھے تو الحمدلللہ آج کا دن میرا کافی پروڈکٹیو رہا آنے والے ولوگز میں مزید شادی کی تیاریاں دیکھنے کو ملیں گی سٹے ٹیون ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی